بیشپ جان جوزف شیر کی چھبیسویں برسی بنائی جاری ہے کہتے ہیں کہ چرچ میں عبادت کا سرسہ جاری رہا دعائیں مانگی گئی اور ان کو قراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی یادگاہ پر پھول چھرائے گیا اور ان سے علاوہ محمدیاں جلائے گئے یہاں پر لوگوں کی کسی تعداد نے مسیحوں کی کسی تعداد یہاں پر موجود تھی ہے اپنے بیشپ جان جوزف کی برسی کے موقع پر یہ چھبیسویں برسی ہے یہاں پر چھبیس سال گزر چکے ہیں یہاں پر اپنی جان کا نظرانہ ساہیوار میں دیکھا انہوں نے انسانیت کی خدمت کا جو بیج بھویا ہے وہ آج ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں میرے ساتھ کیتھلک پریسٹ پیدر ندیم جوزف صاحب موجود ہے جو چرچ کے پریسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے دن کا اور بیشپ صاحب کی قربانی کا کیا مقصد تھا ڈاکٹر بیشپ جان جوزف ایک دلیر قیادت اور ایک دلیر انسان تھے انہوں نے اپنی ساری جو زندگی میں کاوش ہے وہ دکھی انسانیت کے لیے کی انہوں نے بائبل مقدس کے این مطابق ایسے لوگ جو ہمارے معاشرے میں دندگارے جاتے ہیں ستائے جاتے ہیں ظلم کا شکار ہوتے ہیں حاشیہ بردار ہیں ان لوگوں کے لیے بیشپ جان جوزف نے ان کے حقوق کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا ہم بیشپ جی کی تمام قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں خدا منہ ہماری ڈائسز کو برکہ دے اور ان کی اس قربانی کے وسیلہ سے لوگوں کو مساوین حقوق مل سکے جی بلکل جیسا کہ اپنے سولہ کے بیشپ جان جوزف نے اپنی جان کے نظرانہ دے کر امتیازی قوانی کے خاتمے کے لیے جید و جہر کا افترام کر دیا یہاں صاحبال میں ان کی شاہدت ہوئی اس کے بعد فیسابات میں ان کی تغفیر ہوئی جس کی آج چبیسی برسی جو ہے یہاں پر منائی جا رہی ہے لوگوں کی کسی اعتصاد دعاوں میں مصروف ہے